ایسے شخص کی کہانی جو حسن کی دیوی پر مر مٹا تھا اور اس سے حاصل کرنے کی آرزو لیے اس جہانے فانی سے گوچ کر گیا وہ ایک کمرے میں بیٹھا تھا جہاں مدھم روشنی میں وہ ایک چلہ کرنے میں مصروف تھا کمرے کی دیوار پر جگہ جگہ حرام جانوروں کی شکل بنی ہوئی تھی اور تاویز لٹکے تھے وہیں پر اس کے سامنے کالے بکری کا سر رکھا تھا ساتھ ہی ایک بڑے سے پیالے میں خون جو وہ کچھ پڑھتا تھا تھوڑا تھوڑا بکرے کے سر پر ڈالے جا رہا تھا جس کی وجہ سے اب پورے کمرے میں رونے اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگی تھی جیسے بہت سی عورتیں مل کر کسی کی میت پر رو رہی ہو ایسے دن خراش آوازیں کہ اگر کوئی عام بندہ سن لیتا تو اسی وقت خوف سے مر جاتا کافی دیر وہاں آہو فغا کے بعد اب سن نادہ چھا گیا تھا اور ہلکا ہلکا سا دھوان پورے کمرے میں پھیلنے لگا اسی اسنا میں ایک کالا ہیولا دھیوں میں ادھر سے ادھر منڈلا رہا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنی اصلی حالت میں آ رہا تھا اس کا جسم کسی ریچ کی مانند بالوں سے ڈھکا ہوا تھا پر پیر گھوڑے کی طرح تھے چہرہ پھیڑیے کا تھا اور سر پر دو لمبے سین تھے جس میں سے آگ نکل رہی تھی آنکھوں سے بھی ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے انگاریں باہر آ رہے ہیں اتنے لمبے داکھ کے گردن سے نیچے جا رہے تھے اور اتنا بھیانک تھا کہ ایک بار جو اسے دیکھ لیں یا تو جل کر راک ہو جائے گا یا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا اب وہ بولا کیوں بولایا ہے مجھے کیا چاہتا ہے مجھ سے ایسی آواز کے کان کے پردے پھٹ جائے لیکن سامنے بیٹھا شخص اس قدر پرسکون تھا جیسے وہ انسان ہی نہ ہو یا اس کا دن انتہائی مضبوط تھا جس کے سامنے بھی خوف سے بینیاز بیٹھا تھا اس شخص نے کرشدار آواز میں کہا میں حسن کی دیوی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں نے تجھے کابو کیا ہے کیونکہ تو اس کا رکھ والا ہے اب پتا میں اس دیوی کو کیسے کابو کر سکتا ہوں وہ بولا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے وہ آج تک کسی کے ہاتھ نہ آئی اس شخص نے جھنجلا کر کہا جتنا پوچھا ہے بس اتنا بتا وہ بولا یہ کام تیرہ دن کا ہے تجھے تیرہ دن مسلسل ایک ویران جگہ جہاں برگت کا پیڑ ہو چلا کرنا پڑے گا وہاں نہ تو تیرہ دن کوئی انسان گزرے اور نہ کوئی جانور ورنہ تو اپنی موت ہی سمجھ تیرہ دن مسلسل جاگنا ہے اور صرف اللو کا خون پینا ہے اس کا کچھا گوشت کھا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پانی نہیں پی سکتا صرف اللو کا خون وہ بھی بس دو ٹائم اس نے کہا سوچ لے یہ کام آسان نہیں ہے اس دیوی کی داسیاں اور سکھیاں ہی تیرا کام تمام کر دیں گی سامنے بیٹھے شخص نے چلا کر کہا خاموش اب تو جا سکتا ہے اس نے کہا میری بھیج دے دو بیل چار بکرے اور کتے کا خون سامنے ایک بالٹی رکھی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی اس نے کہا یہ لو کون اور باہر تیری بھینٹ ہے جا لے لیں دیکھتے ہی دیکھتے بالٹی اور جانور غائب ہو گئے اور اس نے باہر سے کلیم کو آواز دی اوہ کلیم آجا اندر کہاں مر گیا اس کی آواز سنتے ہی چھبیس سال کا ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور بولا مالک کیا ہوا کام ہو گیا کیا شیطانی مسکراہ ہر چیری پر لیے وہ کہنے لگا ہاں ہو گیا بس اب اس دیوی کو بہت جلد حاصل کر لوں گا میں کلیم اپنے مالک سے کہنے لگا کہ کتنی خوبصورت ہے وہ جو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیڑنے کے لیے تیار ہے وہ بولا تو نہیں جانتا اب سراؤں کی دیوی ہے وہ سنگی مرمر کی مورت کانچ جیسی آنکھیں گلابی بدن بتاتے ہوئے وہ جیسے اس میں کھو گیا تھا اب اس کے چیلے کو بھی دل میں شوق اٹنے لگا کہ وہ بھی ایک بار اسے دیکھ لیں اس کا مالک اس کے دل کا حال سمجھ چکا تھا اس نے کہا میرے پاس اسی کی ایک دانسی ہے میں تجھے دکھاؤں گا تو دیکھنا وہ کتنی حسین ہے تو اس کی دیوی پھر حسن شاکار کی مورت ہوگی وہ خوشی سے اپنے مالک کا پیٹ دبانے لگا تو اس کے مالک نے لات مار کر کہا کہ اب کیا مجھ سے چپک کر بیٹھا رہے گا جا کچھ کھانے کے لیے لے کر آ اس نے چہک کر کہا مالک کھانا تیار ہے آج تو بکرے کی رانے اور شراب ہے اس کے مالک کے چہرے پر مکرو مسکراہت پھیل گئی اس بابا کا نام گردام تھا اس سفلی ان کا ماہر تھا سارے برے کام اس نے کیے تھے کالے جادو، سفلی، ہانڈی کئی بے گناہ لوگوں کی جان اس نے لی تھی اور اپنی حویس میں کتنی ہی لڑکیوں اور عورتوں کی عزتیں برباد کی تھی اس کا سب سے قابل اور کتے کی طرح وفادار چیلہ کلیم تھا جو اس کی ہر بات کسی غلام کی طرح مانتا تھا اس بابا کے وہ اسے نکلے ہوئے الفاظ وہ اپنا افردین فرض سمجھ کر پورا کرتا بابا کو بھی اس پر بہت بھروسہ تھا رات کا کھانا کھاتے ہوئی کلیم بابا کو بڑے تجسس سے کھول رہا تھا اسے پتا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد بابا رات میں پھر سے کوئی عمل کرنے میں مصروف ہو جائے گا اور اس کے دلی تمنہ کبھی پوری نہیں ہو پائے گی کل تو ویسے بھی وہ اس افسرہ کو حاصل کرنے کا چلنا شروع کرنے والا تھا کلیم کے مستقل گھورنے پر بابا بول پڑا ایسے کیا گھور رہا ہے حرام ہو نظر لگائے گا کیا کھانے پہ وہ اکتم خیال کی دنیا سے پہار آیا اور سنجید کی سے کہنے لگا بابا وہ میں کہتے ہوئے کلیم اچانک رکھ سا گیا نجانے اس کی کیوں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ بابا سے اسی داسی کو دیکھنے کی فرمائش کرتا بابا پھر سے بولا کیا ہو گیا ہے تجھے بولتا کیوں نہیں کیا بات ہے لیکن وہ خاموش ٹک ٹک بس بابا کو کھورے جا رہا تھا ارے بول کمینے کیا ہو گیا ہے تجھے کیوں بت بنا بیٹھا ہے کچھ تو بول کہیں تو نے کوئی کانٹ تو نہیں کر دیا وہ بولا بابا میں وہ میرا داسی اکدم بابا کے چہرے پر مکروم اسکراہٹ پھیل گئی جیسے وہ سمجھ گیا کہ کلیم کے دل میں کیا ہے ٹھہر جا سبر رکھ آج رات دکھاتا ہوں اسی پالتو جانور کی طرح اس کے پیروں سے چمٹ گیا بابا ہسا کتہ ہے تو میرا وفادار کتہ چل ہمیں آج قبرستان جانا ہے وہاں مجھے کالی چڑن کو پلانا ہوگا تاکہ وہ مجھے مزید معلومات دے تو جندی سے کالا کتہ لیا گردام بابا بہت ہی چلاک اور خبیص انسان تھا وہ اپنے موریدوں سے چلنے کے نام پر دھیروں پیسے اور بہت یہ قیمتی چیزیں منگواتا تھا جسے وہ اپنے ہی کام میں استعمال کرتا تھا جیسے کالے بکرے شیر کی کھال بھیڑیے کا سر کالے مرگے اور بہت سے نایاب جانور جیسے وہ اپنے ہی چلنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ان سب کو وہ اپنے گھر کے پیچھے گودام میں رکھتا تھا جہاں سے بواقت ضرورت ان کا استعمال کرسکے کلیم گیا اور کالا کتہ لے آیا بابا نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے پھوکا اور کلیم سے کہا کہ ایک وار میں اس کا سر اڑا دیں اور اسے کالے بھورے میں میرے ساتھ قبرستان لے چل تھوڑی دیر کے بعد کلیم بورا اٹھائے اس کے پیچھے چلنے لگا وہ قبر ڈھونڈ رہا تھا اس نے اپنے مطلب کے لیے ایک خاص جگہ کھو دی تھی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا تھا کلیم آگے بڑھا اور قبر سے سلیپ ہٹائی بہت ہی ناگوار بو کا بھپکا اس کی ناگ سے ٹکر آیا اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا بابا قبر میں اتر گیا اور کلیم کو ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگا حسار کر کے باہر بیٹھ جاؤ اور خبردار کچھ بھی ہو جائے حسار سے باہر مت نکلنا یہ پہلی بار نہیں تھا کہ کلیم اس کے ساتھ یہاں آیا ہو آج اسے پتہ نہیں کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا پھر بھی وہ سر جھٹک کر حسار میں بیٹھ گیا بابا اپنا عمل شروع کر چکا تھا اس نے کچھ پڑھتے ہوئے ایک تیز دھار چھوڑی کتے کی پیٹ میں ماری اور چیرتا ہوا نیچے تک میں آیا جس کی وجہ سے کتے کی ساری غلازت باہر آ گئی اسی کے ساتھ چاروں طرف سے رونے دھونے اور بین کرنے کی مکروہ آوازیں ہونے لگی بابا نے پھر چھوڑی ہوا میں بلند کی اور کتے کے چاروں پیر گارٹ دی اسی کے ساتھ وہ مسلسل پڑھ بھی رہا تھا اب ہر طرف غرانے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی جیسے بہت سے جنگلی جانور رو رہے ہوں ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی ایک ایک کر کے بابا نے کتے کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اس قدر چیخ و پکار اور وحشت تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بابا کی آواز فضاء میں گونجی چپ ہو جاؤ سب کو حصہ ملے گا اسی کے ساتھ ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں بابا نے کلین سے کہا خاموش رہنا اور دیکھتا رہے بس ڈڑنا نہیں پھر ایک بار چھوڑی ہوا میں بلند کی اور کتے کے سر کے بیچو بیچ مار دی وہاں ایسا لگا جیسے توفان آ گیا ہو پھر ایک کالا موٹا سا دیو سامنے آیا اس کے سر پر آٹھ سینگ تھی آٹھ ہاتھ میں تھے چہرہ اس قدر بھیانک تھا کہ اسی وقت روح نکل جائے زبان اتنی لمبی اس کے پیٹ تک لٹک رہی تھی اور اسے خون نکل رہا تھا بولا کیوں بلایا ہے مجھے بابا نے کہا اب سراؤں کی ملکہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں حسن کی دیوی کو تو بتا کیا کرنا پڑے گا وہ بولا آسان نہیں ہے جان جو کھم کا کام ہے وہ بہت طاقتور ہے پھر بھی سن مجھے پتا ہے اس کا رکھوانا تیرے قابو میں ہے اس نے جو بتایا ہے ایسا ہی کرنا اور ایک بات یاد رکھ جب تک چلنا مکمل نہ ہو باہر نہیں نکلنا چاہے وہ اب سراؤں تیرے سامنے ہی کیوں نہ آ جائے اس کی بات کا جواب نہیں دینا ورنہ قدم باہر نکالنا ورنہ مرے گا میری بھیج دے میں جا رہا ہوں گردام بابا نے کتے کر سر ہوا میں اچھالا اور کالی چرن نے اپنی لمبی زبان سے اسے موں میں دبوچہ اور غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد پھر سے وہی شور شرابہ ہونے لگا بابا قبر سے باہر نکلا اور کہا آؤ تم روک بھی اپنا حصہ لے جاؤ اور اسے غائب ہو گیا اور ہر طرف فاموشی پھیل گئی بابا نے کہا ایک کام اور ہے اس نے کچھ پڑھا اور کالیم سے کہا میری آنکھوں میں دیکھ کالیم نے دیکھا اتنی حسین لڑکی دودھ سے بھی گورا بطن چمکدار آنکھیں نرم ملائن خال ریشن جیسے لمبے پار گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ اوف کالیم تو جیسے اس میں مہو کر رہ گیا بابا حصہ دیکھ لیا یہ صرف اس کی داسی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے حسن کی دیوی چل اب چلتے ہیں کل کے لیے انتظام بھی کرنا ہے بھر اپنے باقی چیلوں کو بھی پندرہ دن کے لیے یہاں بلالیں کل سے تو میری جگہ بیٹھے گا اور جدے بھی مرید آئے سب سے تگڑی رقم نکلوانا اگلے دن کالیم نے سارے چیلوں میں اسے بارہ چیلے چن لیے جن پر اسے یقین تھا کہ وہ اپنا کام بہتر انداز میں کر سکتے ہیں باقی تو سارے آوارہ چرسی اور لاؤ بالی تھے جنہیں گردام بابا نے اپنے مریدوں کی مقبری کے لیے رکھا ہوا تھا اور کچھ ایسے وہ سارے حرام جانوروں کی چیزیں لاکر دیتے تھے جو بابا کے چلنے کے وقت کام آتی تھی ان میں دو لڑکے اس کے بہت کام کے تھے جو اسے قبرستان سے وہ چیزیں لاکر دیتے تھے جو ہم تصور بھی نہ کر سکتے تھے اسے اپنے صفلی علم کے لیے کبھی کبھی خوبصورت عورت کے بال چاہیے ہوتے جو بالکل ہی ایک دو دن پہلے مری ہو نوزائدہ بچے کی لاش جو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہو یا ماں کے پیٹ میں مرا ہوا بابا اس بچے کے جسم کے اندر وہ تعویز رکھتا جو کسی عورت کی کوک کو بان دے یا اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر جائے اسے دس یا بارہ سال کے لڑکے کی میت کے اوپر برہنا بیٹھ کر عمل کرنا ہوتا اور یہ سب اسے وہ دو لڑکے فراہم کرتے تھے جو اس کے خاص آدمی تھے ایسے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو بھی مرنا ہے اور اس قدر قلیص قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں کہ کسی عام آدمی کو پتا چلے تو وہ کوف سے کام پٹھے ایسے لوگ دارہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ جادو کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے لاشوں کی بے حرمتی کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آتے اور آخر ان کا انجام بھی بہت عبرتناک ہوتا ہے انہیں دو گز کی زمین تک نصیب نہیں ہوتی قلیم نے آج اس جگہ کو بھی تلاش کر لیا جو بالکل سنسان ہو اور اس جگہ برگت کا پیڑ ہو وہ سب چیلوں کو اس جگہ لے کر گیا تھا تاکہ وہ ایک بار دیکھ لیں اور مسلسل تیرہ دین اس جگہ کے چاروں طرف پہرہ دیں تاکہ کوئی انسان یہ جانور اس طرف نہ آسکے بابا نے بھی اپنا سارا زمان اکھٹا کر لیا تھا اور آج رات وہ اس چلے کے لیے بیٹھ رہا تھا بابا نے اپنی جگہ قلیم کو بٹھا ہے تھا قلیم بھی سارے نظرپندی کے عمل جانتا تھا اور اس نے بہت سے جن اور چڑیلہ کو کابو کیا تھا اور بابا کے پاس رہنے کا اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ ہر چیز میں ماہر ہو گیا تھا رات بابا قلیم سے ملنے کے بعد اسے سمجھا کہ چلے کے لیے نکل گیا اور قلیم نے بھی اپنا ایک خاص چیلہ بنا لیا جو اسی کی طرح وفادار تھا دن گزرتے گئے اور قلیم اور مریدوں کی کام کرنے میں مصروف ہو گیا ایک طرف وہ مریدوں کو ایسا تعویز دیتا کہ جس کا کام ٹھیک کر دے اور دوسرا تعویز کام بگاڑنے کے لیے دیتا جس بندے کا کام ہو جاتا تھا وہ اس کے پاس نظرانے اور چڑھاوہ لکھا رہا تھا پیسو سے صافی رقم بھی دے دیتا خوش ہو کر لیکن کچھ ہی دنوں بعد دوسری تعویز سے اس کا کام بگڑ جاتا اور پھر وہ بابا کے آستانی کی طرف چکر لگا تھا اس طرح جب تک وہ آدمی کنگار یا قرضدار نہیں ہو سکتا وہ آخر کا اس کا انجام بھی بھیانک ہوتا تھا کیونکہ ایسی چیزیں کبھی کسی کا فائدہ نہیں کرتی سوائے نقصان زلط اور رسوائی ہی اس کا مقدر ہوتی ہے بابا کے جانے کے بعد قلیم نے کافی رقم اکھٹی کر لی تھی وہ خوش تھا کہ بابا کے آنے کے بعد وہ یقیناً اسے اچھا انام دیگا دن گزرتا گیا بابا کے چلنے کے آخری رات تھی قلیم اس رات سو نہیں پایا وہ بے سبری سے صبح کا انتظار کر رہا تھا ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی اور آخر کا صبح کا سورش دلو ہوا اسے کسی حادثے کے شعرہ مل رہا تھا اور بابا کے موقع بھی بے چین لگ رہے تھے اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا آج سے پہلے قلیم نے ایسی خاموشی محسوس نہ کی تھی صبح سے دوپہر ہوگئے انتظار کرتے ہوئے بابا ابھی تک نہ آیا وہ اس طرح بھی کیفیت میں ادھر سے ادھر مسلسل تہل رہا تھا تب ہی اس کے وہ سارے چیلے چہرے پر پریشانی لیے اس کے پاس آئے جنہیں اس نے پہرے داری پر لگائے تھا اس نے جلدی سے پوچھا بابا کہاں ہے وہ بولے بابا ابھی تک نہیں آئے اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو شام ہونے کو آئی تھی لیکن کلیم ابھی بھی آستانے میں بابا کا انتظار کر رہا تھا تاکہ آرگر وہ بابا کو دیکھنے کے لیے اس جگہ پہنچا تو وہاں کا منظر اس قدر حیبتناک تھا کہ اس کے رانگٹے کھڑے ہو گئے وہ بہوش ہو کر گرا کافی دیل بعد آنکھ کھلی تو اس کے چیلے بابا کے جسم کے ٹکڑے اکھٹے کر کے ایک کٹری میں بان چکی تھے بابا کا سار اسی برگت کے بیڑ پر اٹکا ہوا تھا اس کے آنکھ کانناک سب غائب تھے سر کے بیچ سراخ تھا جیسے کسی نے دماغ ہی نکال دیا ہو سورے جسم کے ٹکڑے لو تھڑکی صورت میں جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے ہڈیوں کا قیمہ بن گیا تھا ایسا لگتا تھا کسی نے بڑی دردناک موت دی ہے بری طرح سے تشدد کیا گیا ہے خون کا نام و نشان نہیں تھا جسم سے خون نچوڑ لیا گیا تھا کافی دیر سوچنے کے بعد بابا کو اسی قبر میں بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا جس میں بیٹھ کر وہ چلنا کرتا تھا اب بابا کی جگہ قلیم نے سنبھال لی تھی وہ اس حادثے سے ابھی باہر نہیں آ پا رہا تھا کہ بابا نے جس صندوق کو اس سے سنبھالنے کے لیے دیا تھا وہ اس نے کھولنے کا فیصلہ کیا اس نے صندوق کھولنے کا فیصلہ کیا وہ گیا اور صندوق کو لاکر سامنے رکھا اور اس کا تعلیٰ کھولا اس میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی تھی کالے جادو کی کتاب تھی کالے جادو کی کتاب دیکھ کر تو قلیم کی باچے ہی کھل گئی تھی وہ کب سے کسی ایسی چیز کے تلاش میں تھا کہ وہ کالے جادو اور صفلی علم کا ماہر ہو جائے لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا وہ گردام بابا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا جو کہ اتنا جانا مانا ہوا صفلی علم کا عامل تھا وہ ایک عبرتناک موت مارا گیا وہ بھی ایک عورت کیلئے اس کے دل میں بار بار اسی داسی کو دیکھنے کی چاہ ہو رہی تھی جس کی ایک چھلک بابا اسے دکھا چکا تھا لیکن اس نے بابا کے مرنے کے بعد دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی داسی اب سرائیہ پری کے چکر میں نہیں پڑے گا لیکن نہ جانے کیوں اس داسی کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں میں آ جاتا اور پھر سے وہ اس کے حسن کے سہر میں کھو جاتا لیکن خیال آتے ہی کلیم پھر سے سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا کلیم بہت ہی پکے ارادے کا مالک تھا اور اپنے کام کے آگے ڈٹ جانے والا اور نہ ہی وہ کوئی دل پھینک تھا لیکن اسی کوئی طاقت ضرور تھی جو اسے بار بار اس کی راہ سے بھٹکا رہی تھی کلیم کا ایک خاص چیلہ تھا جس کا نام صفیان تھا وہ بھی اسی کی طرح کالے علم اور سفلی علم سیکھنے کے چکر میں اس کی آؤ بغت میں لگا رہتا کہ وہ کلیم کسی طرح اس پر مہربان ہو کر اسے بھی کچھ علم سکھا دے کلیم اس کے ارادے سے انجان نہیں تھا لیکن صفیان ابھی لاوبالی اور ڈرپوک تھا وہ کسی بھی عمل کو صحیح طور پر انجام دینا تو دور اس کو کافی حد تک بکار بھی سکتا تھا جس سے پھر کلیم کو بھگتنا پڑتا وہ چاہتا تھا کہ کئی سال اس کے ساتھ رہے تاکہ اس کا دل مضبوط ہو لیکن صفیان جلتباس قسم کا لڑکا تھا اور الٹے سیدھے عمل کر کے خود کو مشکل میں ڈالتا اس کی ایک بات اچھی تھی کہ وہ کلیم کی طرح وفادار تھا رازدار تھا اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہتا جس کی وجہ سے کلیم نے اسے اپنا خاص بنایا تھا ورنہ وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اکثر اس سے ناراض رہتا رات کھانا کھانے کے بعد وہ کتاب کھول کر اسے پڑھ رہا تھا تب ہی باہر سے ایسا لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر مسلسل ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر کار رہا ہو پہلے تو اسے عجیب لگا کہ اگر سفیان ہے تو اندر کیوں نہیں آتا اس نے کافی آوازیں بھی دیں لیکن جواب نہ آیا آخر وہ خود اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا گردام بابا اپنی مقصود لباس اور گالے بیگ کو پکڑے جیسے اس کی انتظار بکھڑا ہو کلیم کچھ سوچ تھا اس سے پہلے بابا بولے دیکھ کیا رہا ہے کہاں مر گیا تھا ہر آنکور اب جلدی چل کہیں دیڑ نہ ہو جائے چل نکل جلدی کلیم آگے بڑھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ پیچھے سے سفیان نے آوازی کلیم بابا اتنی رات میں کدھر وہ سفیان کی آواز پر پلٹا اور لمحہ بھر بھی نہ گزرا کہ سامنے پلٹ کر دیکھا وہ بابا اچانک ایک خبیز شکل اختیار کر گیا تھا اور کہہ کہیں لگا کر ہسنے لگا تو ابھی بچہ ہے پہچان نہیں پایا چھلاوا ہوں میں اس کے غائب ہوتے ہی کلیم نے اپنے موکل کو حاضر کیا یہ سب کیا تھا موکل کہنے لگا یہ اسی حسن کی دیوی کا رکھوالا تھا جو آپ کو پریشان کرنے آیا ہے کلیم پوچھنے لگا کیا چاہتا ہے یہ وہ کہنے لگا کہ یہ کردام بابا سے جڑے اس کے چیلے اور جو لوگ وہاں تھے سب کو مارنا چاہتا ہے یہ سن کر تو کلیم کی زبان ہی گنگ ہو گئی کہ یہ کیا چکر ہے بار بار اس دیوی کا ذکر میرے سامنے کیوں آتا ہے کیوں پیچھا نہیں چھوڑتی موکل کو جانے کا کہہ کر کلیم اپنے کمرے میں آ گیا سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس نے اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے کالی چرن کو قابو کرنے کا سوچا وہ کتاب میں اس کا عمل تراش کرنے لگا تقریباً آدھے گھنٹی کے بعد اسے وہ عمل مل ہی گیا جو بہت ہی سخت تھا لیکن اگر اسے صحیح بات پتا نہ چلتی تو وہ طاقتور دیوی سے مار ڈالے گی اپنی جان بچانے کے خاطر سے عمل کرنا ہی تھا رات اس نے عمل کے لیے سارا سامان اکھٹا کر لیا اور کل شروع کرنے کا فیصلہ کر کے سو گیا ابھی اس کی آنکھ نہ لگی تھی کہ کنودکی میں اسے وہ داسی اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی دھنلا سا نظر آنے پر اس نے آنکھ کو مچلہ اور صحیح سے دیکھنے لگا سامنے ہی وہ کھڑی تھی اور اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی کلیم تو جیسے کھو ہی گیا تھا لیکن اچانک ہوش آیا تو وہ خائب ہو چکی تھی اور کمرے میں گندی سی بو پھیلی تھی کلیم سوچ میں بڑھ گیا ٹائم کم ہے جل سے جل کچھ کرنا پڑے گا اس رات کلیم سو ہی نہیں پایا بس یہی سوچ رہا تھا آخر کار بابا کا کیا دھرا مجھ پر کیوں آ رہا ہے بابا تو اپنے انجام کو پہنچا لیکن وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے سوچتے سوچتے صبح ہو گئی آج اس کے خاص چیلے کسی عورت کو لانے والے تھے اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے اس پر کالا جادو کروایا گیا ہے جس کا توڑ کروانا چاہتی ہے کافی پیسے والی ہے تو تگڑی رقم بھی ملے گی کلیم دوپیر کا کھانا کھا کر آستانے پر بیٹھ گیا اور لوگ آتے گئے کسی کو اپنے پیار کو حاصل کرنا تھا تو کوئی طلاق چاہتا تھا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہوگی کہ وہ اس عورت کو لے آیا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی کریم کی ریڈ کی ہڈی میں کھچاؤ سا پیدا ہوا وہ یک تک اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا اس نے کالی چادر پہنی دی اور نقاب کیا ہوا تھا وہ پوری خود کو چھپائی ہوئی تھی تب ہی کریم کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا ایسی آنکھیں تو اس داسی کی تھی تو تو یہ وہی ہے کیا یہ وہی ہے اس کا جسم اکڑ سا گیا اب وہ ساکت اپنی جگہ بیٹھا رہا اسے لگا جیسے وہ لڑکی ہس رہی ہو لیکن اگر یہ وہی ہے تو میرے پیچھے کیوں پڑی ہے کیا چاہتی ہے مبسی کالیم نے اپنی چیلے کو اشارہ کیا تو اس نے کمرہ خالی کروا دیا وہ عورت سب کے جادے ہی خود ہی اٹھ کر کالیم کے بہت قریب بیٹھ گئی گلاب کے پھولوں کی مہک اس کے رگوپ میں اتر گئی اور اندر تھندک سا احساس پیدا ہونے لگا تو کالیم کے اندر ایک سکون سا اتر گیا لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہوش سنبھالتے ہوئے اس سے دور ہوا تو وہ تیز آواز میں ہسی ہم آپ کی دازی اور آپ سے ملنے آئے ہیں آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے ہم آپ سے پرین کرنے لگی ہے میرے پیا یہ بول کر اس نے چادر اور نکاب ہٹا دیا تو انگوری گلر کی ساڑھی میں وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسن کا پیکڑ لگ رہی تھی اس نے اپنے کھلے بالوں میں گلاب کے گجرے لگائے ہوئے تھے مادھے پر تلک تھا اور وہ مدھوش سی کالیم کو دیکھ رہی تھی کچھ پل کے لیے تو کالیم بھی اس کے حسن میں کھو گیا لیکن پھر چونک کر سیدھا بیٹھ گیا کہا چاہتی ہے مجھ سے کیوں میرے پیچھے پڑی ہے وہ بولی آپ سے پریم کرتی ہوں آپ کے چرنوں میں رہوں گی بس آپ میری بات مان لیں کالیم نے کہا کون سی بات کہنے لگی گردام بابا نے چلہ کیا تھا وہ ہماری دیوی کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنا سکا مرتے ہوئے اس نے دیوی کو کہا کہ میرا چلہ تجھ سے بدلہ لے کے رہے گا اب اسی لیے وہ آپ کو ماننا چاہتی ہے لیکن میں آپ سے پریم کرنے لگی ہوں میں آپ کی رکشہ کروں گی لیکن آپ کو چلہ کرنا پڑے گا دیوی کو بلانے کے لیے وہی چلہ جو بابا نے کیا تھا پھر میں آپ کا ساتھ دوں گی اور ہم مل کر اسے مار دیں گے کچھ دیر تو کلیم سوچنے لگا اور کہا میں تم سے کوئی پیار بیار نہیں کرتا اور میں کیوں کروں چلہ میں خود کی حفاظت کر لوں گا تم یاؤ یہاں سے میرا پیچھا چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راک کر دوں گا لیکن وہ مسکرا رہی تھی پھر پیار سے بولی آپ مجھے برسن کر دیں لیکن میں پھر بھی آپ سے پریم کروں گی وہ چلی گئی اور کلیم سوچ میں پڑ گیا کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون سی چال چلے کلیم کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہونے لگا وہ اٹھ کر کمرے میں آ گیا اور اسے ایک پل سکون نہیں مل رہا تھا رات اسے کالی چلنگ کو کابو کرنے کا چللہ بھی کرنا تھا لیکن کمزور جسم کے ساتھ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا اسے سوچا کہ اگر رات تک ٹھیک ہو گیا تو کروں گا ورنہ پھر بعد میں کچھ دیر کزری تھی کہ کلیم کا چلہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اس کا سانس پھولا ہوا تھا خوف اور دہشت اس کے چیرے پر نظر آ رہی تھی کلیم نے پوچھا کیا ہوا ایسی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے اس نے کہا وہ سارے لڑکے جو باوک کے چلے کے دوران پہرے داری کر رہے تھے وہ مارے گئے ان کے جسم کے ٹکڑے اسی برگت کے پیڑ کے پاس بکھرے پڑے ہیں بابا والی ایک کہانی ہوئی ہے کلیم بھی گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ جلد از جلد ان لڑکوں کو دفنا دو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہے کلیم نے سب کو دفن تو کروا دیا تھا لیکن انجانہ سا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا جیسے کچھ بہت ہی خلط ہونے والا ہو وہ خار سے اس کا جسم تندور کی طرح دپ رہا تھا وہ اسی سوچ میں تھا کہ کوئی تو بات ہے کوئی ایسی بات جو مجھے بابا کے بارے میں پتا نہیں اور اس نے مجھ سے چھپائی تھی کیونکہ اگر دام بابا جب بھی کوئی بات کرتا اس کی باتوں میں ہزار راز چھپے ہوتے تھے نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ جاتا تھا جو ابھی تک کلیم بھی صحیح طرح سمجھ نہیں پایا تھا یکا یک اس کے ذہن میں جھماکہ سم ہونے لگا بابا زیادہ تر اپنا راز زمین میں ہی دفن کرتا تھا اس کے خیال میں بابا جہاں سوتا تھا وہ جگہ بہت پرسرار سی تھی بابا اس جگہ کسی کو نہ بیٹھنے دیتا اور نہ ہی کوئی بیٹھ سکتا تھا کیونکہ ایک دفعہ کلیم بے دیہانی میں بیٹھ گیا کہ اسی وقت کسی نادیدہ قوت نے بہت دور پھینکا تھا کئی دن وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھا تھا جبکہ عام حالت میں اتنی کوئی خاص چھوٹ نہیں لگی تھی لیکن کلیم کو ایسا لگا جیسے کوئی گاڑی اسے بری طرح رونکتی ہوئی نکل گئی ہو وہ اٹھا اور قدال لے گئے اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں بابا سوتا تھا وہ جگہ بھی بھی صاف ستری تھی جیسے کوئی اسے روزانہ صاف کرتا ہو آگے بڑھ کر اس نے قدال سے ایک زوردار وار کیا زمینہ ایسے ہری جیسے ماں زلزلہ آ گیا اس کا سرچکرانے لگا لیکن وہ بھاگ نہیں پایا اسے لگا جیسے کسی چیز نے اس کے پیر پکڑ لیے وہ چاہ کر بھی ہلنے ہی پا رہا تھا جہانہ لکھ میں آ گئی جب اس نے اس حسن کی دیوی کو اپنے سامنے دیکھا اس قدر حسین تھی کہ کلیم دنیا جہاں سے بیگانہ اس کے حسن میں کھو گیا اسے کچھ خیال نہ رہا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اتنا حسن اس نے آج تک نہ دیکھا تھا فداسی بھی اس کے سامنے کوئی بیکار چلگتی تھی سنگے مرمر سے تراشا ہوا بیتاک جسم اس کے ہوش اڑا رہا تھا ساری میں وہ خود لگ رہی تھی اس کی ساری بھی اس کے گورے ونن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اس کے گھنے بال اس کی کبر پر لہرا رہے تھے کالی گھنی پل کے اس کی نشیلی چھیل سی آنکھوں کو بار بار ڈھاپ رہی تھی اس کے ہونک جیسے گلاب بھی شرما جائے وہ سچ میں حسن کی دیوی تھی جس کے آگے کالیم بچھا چاہ رہا تھا وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور کالیم اپنا دل ہاتھ میں لیا کھڑا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں خود کو نچھاور کر دے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پل کے جھبکائے بغیر ساری زندگی بس اسے دیکھتا رہے وہ بولی میں حسن کی دیوی ہوں میں بابا کے ساتھ پہلے سے تھی وہ مجھے حاصل کر چکا تھا لیکن اس نے تم سے جھوٹ بولا وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا میں سب جانتی تھی لیکن بابا کی اجازت کے بغیر کچھ بول نہیں سکتی تھی اس لئے تمہاری روح کو شیطان کو بیش دیا ہے اور اب تم اس کے غلام ہو میں ابھی تک آزاد نہیں ہوں مرنے کے بعد بھی وہ مجھے باندھ گیا ہے اب صرف تم مجھے مقتی دلوا سکتے ہو تمہیں یہ کرنا پڑے گا اسی صورت میں تمہیں شیطان کے چنگل سے آزاد کروا ہوئی تمہارے لئے خود کو تیاغ دوں گی لیکن میں بابا کی قید میں نہیں رہ سکتی وہ بھیڑیے کی طرح مجھے رونتا تھا بابا نے جھوٹ بولا تھا وہ سب جو تمہیں دکھایا گیا چھل تھا وہ کالی دیوی کو حاصل کرنے گیا تھا اسی نے اس کا یہ حشر کیا وہ آج تک کسی کے کابو میں نہیں آئی بہت ہی شکتی شالی ہے بہت طاقتیں ہیں اس کے پاس جو اسے قابو کر کے وہ کالی جادو کا بادشاہ مانا جاتا ہے بابا نے کئی انسانوں کی بھیٹ چڑھائی جس کا تمہیں نہیں پتا وہ انسانی روپ میں راکشس تھا وقتانے پر تمہاری بلی بھی دے سکتا تھا اور اب وہ ابھی بھی وہ پٹک رہا ہے اسے مقتی نہیں ملی وہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ اس دن بابا ہی تھا کوئی چھلاوا نہیں تھا وہ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے تم اس مو رکھ کی باتوں میں متانا کلیم پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا اس کے کانوں کو ان سب باتوں پر یقین نہیں آرہا تھا وہ کیسے اس کی بات کا یقین کرتا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں تو ہر وقت بابا کے ساتھ رہتا تھا پھر بابا نے اس سب کچھ چھپ کر کیسے کر لیا اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا سچ ہے یا جھوٹ اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کلیم سوچ میں پڑ گیا اب کیا کروں کسے سچ سمجھوں کون مارنا جاتا ہے وہ داسی کچھ اور بول رہی تھی یہ سب لوگ مجھے پابل کر دیں گے کلیم ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ کس کی بات سنوں اور کس کی نہیں وہ پھر سے بولی کلیم میری بات مان لو میں خود قید میں ہوں جھوٹ کیوں بولوں گی کلیم ہزیانی کیفیت میں تھا ابھی وہ کچھ بولتا کہ زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور ہر طرف دھوان پھیل گیا اس دیوی کی گھٹی گھٹی آواز آ رہی تھی جیسے کسی نے سختی سے اس کی کلے کو دبوچا ہو لیکن دھوان ہونے کی وجہ سے کلیم کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کمرہ خالی ہو وہاں اسے کسی کی موجود کی محسوس نہیں ہو رہی پھر اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی جسم کی بو کلیم کو آئی وہ بو جانی پہچانی سی تھی کلیم سختے میں آ گیا کہ بو تو گردام بابا کی ہے کیا یہ گردام بابا ہی ہے خوف سے اس کی زبان ساتھ نہیں دی رہی تھی وہ بولنا چاہتا تھا چیفنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز کلے میں گھٹ کر رہ دی اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنے اغلیس پھیری میں آ چکا ہے ان معاقل کو حاصل کرنے اور کالے جادو کے جنون ان نے اسے یہاں تک پہنچا دیا وہ سمجھ چکا تھا کہ اب آزادی کا کوئی راستہ نہیں چادو کر کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل کر میں کیسے سکون میں رہ سکتا ہوں جب میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا تو وہی دھوکہ میرے ساتھ بھی ہوا مجھے بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا گیا میں مردد ہو گیا ہوں کافر ہو اسلام سے خارج مجھے تو اب بھیانک موت مرنا ہے لیکن مر کے بھی مجھے سکون کہا میری روح کو تو شیطان کو بیش دیا گیا میں تو مر کر بھی بھٹکتا رہوں گا یہ کیا کر دیا میں نے پیچھے سے آواز آئی تو صحیح سوچ رہا ہے مورک میں ہوں گردام بابا وہ دیوی تجھے سب بتا گئے لیکن میں نے اس کی اچھی خاصی درگت بنائی ہے آخر کا تجھے سب پتا لگنا ہی تھا نا بعد میں لگتا کیوں نہ ابھی صحیح ویسے بڑا ہوشیار ہے تو جلدی سب سمجھ جاتا ہے لیکن یہ تیری ہوشیاری اب کس کام کی نہیں میں تو عمر ہوں وقت آ گیا ہے کہ تو بھی عمر ہو جا تجھے تو میرا احسان مند ہونا چاہیے اور تو رو رہا ہے کل تیری موت کا دن ہے شیطان کو اپنی روح توفے میں دے دے وہ تجھے افریت بنا دے گا انتہائی طاقتور افریت تو چاہتا ہے بھٹکنا نہیں نا یہ اکتم کمرے میں سنناتا ہوا دھوان چھٹ گیا کلیم آزاد ہو گیا ہائی یہ کیا کر دیا میں نے کلیم اب ہچکیوں سے رو رہا تھا روتے روتے وہی بیٹھتا چلا گیا اب کیا ہوگا کسی انسان کو اس کی موت کا وقت پتا چل جائے تو اس کی حالت بنا پانے کی مچھلی جیسی ہو جاتی ہے کلیم بھی ایسی ہی تڑپ رہا تھا رو رہا تھا نہ جانے کتنے لوگوں کی بدعا اسی لگی تھی جن کا گھر اس نے بابا کے ساتھ مل کر برباد کر دیا یہ سب اسی کی سزا ہے وہ اسی حالت میں گھنٹوں روتا رہا وہی زمین پر پڑا کسی مٹی کے دھیر کی طرح اپنے کیے پر کف افسوس ملتا روتے روتے اس کا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو اس نے سوچا آخر مجھے مرنا ہی ہے نا کیوں نہ اس بابا کو بھی تباہ کر کے جاؤں جس نے میری زندگی مجھ سے چھین لی تلخی سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور تدبیر سوچنی لگا اسے یاد آیا کہ اس کے پاس کالے جادو کی کتاب ہے وہ فوراں اپنے کمرے میں گیا اور عمل دھوننے لگا کافی دیر سر کھپانے کے بعد آخر کار اسے وہ عمل مل ہی گیا اس نے جلدی جلدی سب یاد کیا اب اسے سب سے پہلے بابا کی ہٹیاں چاہیے تھی وقت اس کے پاس تھا ہی نہیں تو اس نے اسی وقت ٹوش نکالی ہے قبرستان کی طرف نکل گیا اسے یہ تو پتا تھا کہ بابا کو کہاں دفنایا تھا وہ قبر کے پاس پہنچا لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے بابا جانتا تھا کہ کلین کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا اس نے اپنی قبر پر ایک کالے کتے نوہ شیطان کو پہلے داری کے لیے بٹھایا تھا اس کتے کا سائز عام کتوں سے کافی بڑا اور بھیانک تھا سرک چمکی ہوئی آنکھوں سے وہ کلین کی طرف دیکھ کر کھٹھ را رہا تھا اس کے نات کافی لمبے اور نوکیلے تھے ایک سیکنڈ میں وہ چیڑ پھاڑ کر رکھ سکتا تھا وہ کتہ مسلسل پھر را رہا تھا لیکن قبر سے اٹھ نہیں پا رہا تھا کلین نے سوچا اب کیا کروں کنیم نامانوز زبان میں تیز آواز میں منتر پڑھ رہا تھا لیکن ابھی تک پکرے کے سر میں کوئی جنبش نہیں ہوئی کنیم یہ عمل تین بار کر چکا تھا لیکن اس کو کامیابی نہیں مل رہی تھی اب کنیم سوچنے لگا کہ شاید اس کتاب میں جو عمل ہے اس میں کوئی کمی ہے جو لکھی نہیں گئی اس کے شیطانی دماغ میں پھر ایک دھنلا سا عمل ٹکرایا جو اس نے ایک دن چھپ گئے کردام بابا کو کرتے دیکھا تھا اس نے کردام بابا کی تقویت کرتے وہ عمل خود بھی دہرانے کا سوچا کلین نے تیز زار چھوڑی اٹھائی اور اپنی ہتیلی پر کٹ لگایا اور خون کو چاروں طرف بابا کے جسم کی ہڈیوں پر لگا دیا اسی کے ساتھ وہ منتر بھی پڑھ رہا تھا کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ بکرے کے سر میں جنبش پیدا ہونے لگی سر اتنی زور سے ہل رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کئی ہاتھ ایک دوسرے سے چھیننے میں لگی ہو یہ دیکھ کر کلین کے چہرے پر مکرو مسکراہت ابری گہری ہوتی چلی گئے اسے اپنی کامیابی صاف نظر آ رہی تھی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ہی عمل اسے زندہ دو رکھتا لیکن اس کی زندگی موت سے بتر ہو جاتی کلین نے منتر پڑھتے ہوئے سندور اپنی مٹھی میں بھرا اور بکرے کی سینگوں کے بیچ میں لگا دیا ایسا کرتے ہی اسے محسوس ہوا کہ چاروں طرف پائلوں کی آواز آ رہی ہے وہ آواز پہلے تو دور سے آ رہی تھی لیکن اب بہت قریب آ چکی تھی اسی کے ساتھ بہت ساری عورتوں کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو جیسے جیسے کلین منتر پڑھ رہا تھا آوازیں رونے اور بہن کرنے میں بتلتی جا رہی تھی وہ عورتیں اس قدر دل خراش آواز میں بہن کر رہی تھی کہ سننے والے کا کلیجہ پھٹ چائے کافی دیر آگو بکا کرتی وہ عورتیں اب اچانک ساکت ہو گئی تھی ہر طرف ہوں کا عالم تھا کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہاں کچھ دیر پہلے دھٹناک قسم کا شورف ہوگا تھا اتنی خاموشی ہو گئی کہ قریب کو اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی لیکن وہ رکا نہیں اسے اندازہ تھا کہ یہ خاموشی نئے اٹھنے والے طوفان کا پیش قیمہ ہے قریب نے کال علم کی کتاب سامنے رکھی اور اس میں لکھا ہوا منتر پڑھنے لگا اسے یہ منتر چھے 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 بار پڑھنا تھا یعنی چھے سو چھے آسٹھ بار پڑھنا تھا پہلے تو اسے پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ اب اس کی زبان روانی اختیار کر چکی تھی پر کلیم اب کافی جلدی پڑھ رہا تھا اسے رکنا نہیں تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے کلیم آدے سے زیادہ جب عمل پڑھ چکا تو کردام بابا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی رکجہ خبیص کیا کر رہا ہے یہ علم الٹا تجھے مار دے گا تو خود اپنی موت کا انتظام کر رہا ہے شدان کی بنا میں آجا وہ تجھے طاقتور بنائے گا اتنا طاقتور کہ تو جنات کو بھی مار سکے رکجہ کلیم تو میرا خاص چیلا ہے میں کبھی تیرے ساتھ کچھ قلط نہیں کروں گا تجھے اس دیوی نے ورکا لائے ہے مجھے پتا ہے میں اس کا کام تمام کر چکا ہوں اور تیری مدد بھی میں ہی کر رہا تھا تاکہ تجھے صحیح قلط پتا چل جائے کلیم بس اپنے منتر پڑھنے میں لگا ہوا تھا اسے پتا تھا کہ بابا اسے بھٹکا رہا ہے کلیم بس ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسے رکنا نہیں ہے بابا بہت کچھ بولتا رہا منت کرتا سمجھاتا رہا لیکن کلیم اپنی دھنکا پکا تھا وہ کہاں رکنے والا تھا اب تو اسے پتا تھا کہ سچ کیا ہے اور کیا نہیں منتر مکمل ہونے ہی والا تھا کہ دو عجیب قسم کے کالے کپڑے میں منبوس لوگ اس کے سامنے ایک تختہ اٹھائے جس پر کوئی لیٹا ہوا تھا یا یوں کہے کہ کسی انسان کے اوپر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا اٹھائے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے دونوں کا قد نو فٹ تھا پوری طرح کالے کپڑے سے ڈھاکے ہوئے تھے اپنا آدھا چیرے پر کالے کپڑے سے ڈھاپ رکھا تھا تو دونوں کے سر چھکے ہوئے تھے دونوں اس تختے کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر عجیب سی زبان میں کچھ بول رہے تھے کلیم کو ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کا جسم اور کپڑے تر تھے کلیم نے پھر بھی اپنا منطر پڑھنا نہیں چھوڑا وہ مسلسل پڑھ رہا تھا وہ دونوں بولنے کے بعد بھی رونے لگے کافی دیر تک روتے رہے جیسے وہ اس مرنے والے پر رو رہی ہو روتے روتے چیخنے اور بین کرنے لگے وہ لوگ کافی دیر روتے روتے رہے کلیم بھی پڑھتا رہا وہ دونوں چپ ہو گئے کلیم کا بھی منطر پورا ہو چکا تھا آخری وار اسے بس ایک تیز دھار چھوڑی سے پکڑے کے سر پر مارنا تھا ایسے کہ ایک وار میں ہی وکڑے کا سر دو پکڑے ہو جائے اب کلیم ہی کرنے ہی والا تھا کہ ان دونوں نے اس مرے ہوئے آدمی کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اف اسے دیکھ کر اسے دیکھ کر کلیم کی خوف سے آنکھیں پھیل لیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں دیدہ پھار کے ابھی باہر آ جائیں گی کلیم کے رونگتے کھڑے ہونے لگے خوف اور وحشت سے اس کا وجود کانپ رہا تھا سامنے اس تختے پر اس کی لاش رکھی ہوئی تھی بلکل سفید رنگت آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے وہ اپنے ہی وجود کو دیکھ کر کانپ کر رہ گیا آج تک اس نے بہت سے چننے کیے لیکن ابھی تک اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ابھی قریب اپنی حالت سے سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ دائیں جانے بیٹھے آدمی نے اپنے کالے لباس کے اندر سے ایک دیز دھار چھوڑی نکالی چھوڑی پر نظر پڑتے ہی قریب نے ایک جھڑ جھڑی سلی اسی دوران اس آدمی نے سیدھا اس کی گردن پر وار کیا وار کا کرنا تھا کہ اس کی گردن دھڑ سے توٹ چاگی بائے جانے بیٹھے شخص نے اپنے دولوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف پڑھائے اور ناممکن دور پر اس کے ہاتھ لمبے ہوتے گئے اس نے قریب کی گردن اٹھائی اور اپنے موہ تک پھیلے ہوئے کپڑے کے اندر لے گیا تھوڑی دیر بعد چپ چپ کی آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سر چبا رہا ہے یہ سب دیکھ کر تو قریب ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گیا جبکہ یہ سب صرف اور صرف نظر کا دھوکہ تھا اگر وہ اپنے چندے کے اندر سے ذرا سا بھی پیر باہر نکالتا تو سچ میں اس کی یہی حالت ہوتی قریب بس اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا تب ہی اسے دور سے اسی دیوی کی آواز سنائی دی قریب چلے چندے سے باہر مت نکلنا یہ سب نظر کا دھوکہ ہے جب تک تم اندر ہو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دیوی میاں کی قسم ہم ابھی انہیں نرک میں ڈال دیتے لیکن یہ چندہ تمہارا ہے قریب جلدی سے بکرے کے سر کے ڈپ ٹکڑے کر دو قریب کو دیوی کی آواز سنکر تھوڑا آسرہ ہوا اور اس نے سامنے دیکھا تو تب تک وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا چکے تھے قریب نے چھڑی اٹھائی اور سیدھا بکرے کے سر کے بیچ میں وار کیا وار اتنی تیز تھی کہ اسی وقت بکرے کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے سامنے بیٹھے دونوں شیعتین کی ایک دتناک چیخ پلند ہوئی اور ہر طرف جلے ہوئے گوشت کی بدبو پھیل گئی بدبو اتنی غلیز تھی کہ وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا لیکن قریب نے اس کالی کتاب کو سامنے رکھا اور بس اس عمل کی آخری لائن پڑھنے لگا خون کے پیالے میں انڈو کا سر گھوماتا جاتا اور منتر پڑھتا جاتا تھوڑی دیر میں ہی کمرے کا نقشہ بدل گیا ہر طرف ناچ گانے ڈھول ڈپڑ کی آوازیں گوجنے لگی ایسا لگتا تھا بہت ساری عورتیں باہر ناچ رہی وہ کمرے کا دروازہ اکتم اکھڑ کر باہر گرا اور گردام بابا کی رونے اور چیخنے کی آوازیں سارے محول کو سوکوار بنا رہی تھی کلین نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت ہی کالے جسم کا ترندہ جس کی جسامت پہاڑ جیسی تھی اس کی لمبائی کا اندازہ کرنا مشکل تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو چھت پھاڑ کر باہر جا رہا تھا اس کا ایک پیر ہی ہاتھی جتنا بڑا تھا وہ چٹکی میں گردام بابا کو اٹھائے ہوئے تھا جگہ جگہ جسم پر سینگیں نکلی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں عجیب سی قسم کے شیطان داخل ہوئے ان کا چیسم انسان ہو جیسا لیکن سر اور پیر بکرے کی طرح تھے وہ کافی تعداد میں کھڑے تھے دوسری طرف کچھ عورتیں کھڑی تھی ان کے جسم بلکل برہانہ تھے کلیم نے کہا اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کبھی شیطان کو نہیں مانوں گا لانت ہو شیطان مردود پہ کلیم کے اس طرح کہنے پر اس نے ہاتھی جیسا پیر اٹھایا اور غصے سے زمین پر مارا اسی کے ساتھ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اچانک منظر بدلا وہ سب بابا کو لے کر وہاں سے چلے گئے کلیم بھی ہوش تھا اسے کب ہوش آیا نہیں پتا کلیم کے خاص چیلے نے اسے بتایا کہ آپ تین مہینے سے بے ہوش ہو اور آج ہوش میں آئے ہو آستانے کے سارے بیسے ڈاکٹر کے خرچ میں لگ گئے سب چھوڑ کر چلے گئے صرف میں آپ کے ساتھ ہوں کلیم نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے لگا ہلا وہ نہ تو اپنے ہاتھ ہلا پا رہا ہے نہ پیر اس نے بولنے کی کوشش کی تو زمان ساتھ نہیں دے پا رہی وہ پورا ناکارہ ہو چکا تھا کوئی اس کی سننے والا اور فدمت کرنے والا نہ تھا اس کا چیلہ بھی اسے گھر لے گیا تھا اور اسی وقت اور اسی کمرے میں لٹا کر چلا گیا ہر دو دن بعد آ کر وہ کلیم کو کھانا کھلا دیتا غلازت سے کلیم کے کپڑے خراب کوئی بدلنے والا نہیں وہ صبح شام رو رو کر اللہ سے اپنی موت کی دعا کرتا تھا اس کا چیلہ بھی اب اس کے پاس نہیں آتا کمرے میں غلازت سے ہر طرف بٹو کی وجہ سے کوئی صرف قریب نہیں جاتا کلیم کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے تکلیف سے اس کا جسم نڈھال تھا لیکن ابھی اسے اور بھگتنا تھا ایک کتہ روز اسے روٹی کا ٹکڑا کھلا دیتا تھا چاٹ چاٹ کر اس کا جسم صاف کرتا اللہ بھی کیسے زندہ رکھتا ہے ایک جانور کے ذریعے تین چار مہینے بعد جب اس کا چیلہ اس کو دیکھنے آیا اس کے بھی آنسو نکل گئے وہ مر چکا تھا اس کے جسم کو جانور اور کیڑے آدھے سے زیادہ کھا چکے تھے چیلے نے جب کلیم کا سر کو جھکا دیا اور اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی طلب کرتا دن رات روتا رہا